خواتین و حضرات سلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم چار مہینے پہلے جو باتیں کر رہے تھے اور ان پہ دوبارہ ریٹرن کر جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان پہ اس وقت ارجنٹلی بات کرنے کی ضرورت ہے اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو اور سوچنے والے لوگوں کو اس پہ کچھ پریکٹیکل پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور آگے چلنے کی ضرورت ہے انفارچونٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی گھر پہ مسئلہ آتا ہے اور جتنے شدید وہ مسائل ہوتے ہیں اس سے جو بہترین طریقہ ان گھر والوں کے لیے نکلنے کا ہوتا ہے یا مسائل پہ قابو پانے کا ہوتا ہے وہ یونٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ لوگ یونائٹڈ ہو کے ایک ڈائریکشن میں ضرور لگاتے ہیں تو پھر اللہ خیر کرتا ہے اور راستے کھلتے ہیں اور وہ چلتے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت جب ملک ہر قسم کے مسائل سے گھرا ہوا ہے آٹے کی لائنوں میں لوگ آٹے لینے کے لیے مار رہے ہیں اور مطلب ہر طرف تباہی اس سٹیج پہ ہر لیول پہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں اور جو چیز ہمیں سب سے زیادہ چاہیے یونٹی وہی غیر اب ظاہر ایک ملک کے لیول پہ چیزیں انتہائی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں تو کہاں سے وہ بات شروع کی جائے یا اس کو ایک عام آدمی کے لیول پہ لانے کے لیے کس مثال سے شروع کیا جائے میری جو بگم کی بہن ہیں وہ یو ایس میں وجینیا میں رہتی ہیں اور ان کے شہر جو ہیں وہ انگلو انڈین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے کوئی ڈیر سال پہلے جب ہمیں وجینیا جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کمیونٹی نے اپنے لیے ایک بڑا سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم یہ ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی امیگریٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کمیونٹی میں آ رہا ہوتا ہے ان کا کوئی میکنیزم ہے جس سے ان کو پتا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ جو سو ڈیر سو گھر ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک ویر ہاؤس لیا اب اس کا کرایا چونکہ سو ڈیر سو گھروں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ چند ڈالر ہی مہینے کے آتے ہیں جو کہ یہ آسانی سے فورڈ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اپنا کوئی بھی فنیچر چینج کرنا ہو پردے چینج کرنے ہو فلانے چینج جو کہ روٹین میں زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے ٹیلیویجن چینج کرنے ہو الیکٹرانکس چینج کرنے ہو کچھ چولے چینج کرنے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے اس ویر ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور جو نیا بندہ آ رہا ہوتا ہے یہ نئی جو فیملی آ رہی ہوتی ہے اب ظاہر ہے ایک بندہ امیگریٹ کر کے پورے کانٹینٹس چھوڑ کے آ رہا ہے اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ جناب وہ جب آپ بارڈرز کروس کرتے ہیں تو آپ کی سکلز بھی آپ کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کی پگڑیاں رہ جاتی ہیں آپ کے صرف سر آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایک صورتحال میں ہوتے ہیں ان کو ایک نئی زندگی نئے سٹیلمنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی اور مطلب جیسے کنیڈین لوہ ہے تو کنیڈین لوہ میں دس ہزار ڈالر تو لوہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں لوگ بچارے زیادہ میکسیمم لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ دس ہزار ڈالر کی بات کریں جی تو یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پندرہ بیس دن میں کہاں جائیں گے کیونکہ ایک گردہ لینے جائیں گے پانچھے سو ڈالر کا تو یہ ہی ہوگا اس کے بعد آپ ایک چولہ لیں گے ایک سوفا لیں گے چار بستر دو بستر لیں گے بینڈز لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دس ہزار ڈالر کہاں گئے سو یہ کمیونٹی کیا کرتی ہے کہ یہ جو بھی نیا آتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اس ویر ہاؤس میں ضرورت کی جو چیز آپ کی سمجھ میں آتی ہے آپ کی ضرورت کی ہے وہ آپ لے جائیے اس کے بعد ان کی جابز کے سلسلے میں ان کی صلاحیتوں کے مطابق یہ ڈیڑھ سو لوگ جن جن فرک فرک فیلڈز میں نوکریاں کر رہے ہیں ان کی ارگنیزیشن میں جہاں کوئی چھوٹی موٹی ویکنسی کسی کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں یا ان کی بزنسز میں اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو جہاں کسی کو اکامیڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ان کو ایمپلوئیمنٹ جنریٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر آگے جتنے لوگوں کو جانتے ہیں ان کے جو کنیکشنز ہیں سو ایک جو نئی فیملی آتی ہے اس کے خرچے منمائز کروانا اس کے لئے ایک جگہ جہاں پہ وہ رہ سکے بھلے ٹیمپریریلی وہ کریئٹ کروانا ان کو جتنی جلدی ہو سکے جابز میں اسیمیلیٹ کروانا ان کو گائیڈ کرنا کہ وہ کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں ان کے بچوں نے سکولوں میں کیسے جانا ہے ان کو ڈرائیونگ کے کیسے لائسنسز جلد سے جلد مل سکتے ہیں ان کو اس ساری چیز میں لے کے آگے چلنا یہ کمیونٹی مل کے کر رہی ہوتی ہے اور والنٹیئر کر رہی ہوتی ہے ایک گھنٹہ یہ دے رہا ہے دو گھنٹے وہ دے رہا ہے کسی کی کوئی ایکسپیٹیز ہے کسی کوئی ایکسپیٹیز ہے یہ جو پراسس ہے اسیمیلیشن کا اپنے لوگوں کو لاکے ایک کمیونٹی میں انٹیگریٹ کرنا اور آگے چلنا اس سے سالہ سال میں ان کا ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ ہو گیا جہاں پہ ہر شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور پھر اب جب ان کا فنیچر پرانا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جا کے وہاں رکھتے ہیں اور اس طرح زندگی چلتی رہتی ہے اب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو گاومنٹ کہتے ہیں یہی کام ہے سرکار کا کہ جناب لوگوں کو کیسے ہم نے اسیمیلیٹ کرنا ہے ان کو کیسے بیسٹ پلیس کرنا ہے کیسے نوکریوں میں ڈالنا ہے کیسے ان کے میڈیکل کی معاملات دیکھنا ہے کیسے ان کی انشورنس کروانی ہے کیسے ان کی نئی سکل سیٹس ڈیویلپ کروانے ہیں اور یہ چھوٹی سی کمیونٹی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو کسی گاومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو صدر امریکہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو امریکہ کا وزیراعظم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے بیسٹ کے لیے تین باتیں میری سمجھ میں آئیں جب میں اس پر سوچ رہا تھا سب سے پہلے تو ایک سنس آف آئیڈنٹی جائیے سنس آف آئیڈنٹی یہ میرا گروپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری کمیونٹی کا حصہ ہے اور میری ناچیز راہے میں شاید پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہماری سب سے بڑی سٹرائف ہے جو ہماری سب سے بڑا کچھ بھی ہے یا ہماری کمیونٹیز میں بھی جہاں بھی ہم دنیا میں جا رہے ہیں وہ لیک آف سنس آف آئیڈنٹی ہے پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا شاید کریسس ہی سنس آف آئیڈنٹی ہے میں جب مالک لکھ رہا تھا تو مالک کا کانسپٹ کیا تھا اونرشپ کس چیز کی اونرشپ اونرشپ لینڈ کی نہیں ہوتی درخت دریاء سمندر پانی درخت پتھروں کی یہ ملک نہیں ہوگا کرتے اور میں نے جو مالک کے کانسپٹ کو بریک ڈاؤن یا جو ایک آئیڈنٹیٹی میں نے کریئیٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ پتہ نہیں لوگوں کو کس ایکسٹینٹ تک سمجھ آتی ہے لوگ ریپیٹ تو بہت کرتے ہیں لیکن I don't know whether it really sinks into them or not اس کے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں it is about اور شہریت جوتی ہے نا اب یہ شہریت کیا اس پہ بھی اگر آپ جائیں تو یہ یہ کوئی پاسپورٹ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شہریت پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو میرے قیال میں وہ نہیں ہے I think it is bigger than that کیا جو پاکستانی ملک سے باہر رہ رہے ہیں جو کہ امریکہ کے سٹیزن ہیں جو کہ کنیڈین سٹیزن ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں are they not worried about what happens to پاکستان anymore تو وہ پاکستانیت کیا ہے کیا یہ geographical territory کا نام ہے I don't think so to me ہر ایک کی اپنی definition ہو سکتی ہے to me پاکستانی آپ کے DNA میں ہوتا ہے میری skin یہ رنگ یہ food کے tastes یہ culturally مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے یہ صدیوں ہزارہ سال پہ develop ہوئے یہ کونسا music کونسی sights کونسی sounds میرے DNA کا حصہ ہیں this is what پاکستانی being means you know میں کس کے close feel کرتا ہوں مجھے کونسے value systems attract کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا identity کا انتشار ہے actually پچھتر سال میں جو سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں خراب کیا ہے اور وہ پہلی چیز جو communities کو build کرتی ہے وہی پہلی چیز communities کو توڑتی ہے اور وہ sense of identity ہم نے اپنی ہر identity ختم کرنے کی کوشش کی پتہ نہیں for some reason اس کو ایک different لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہم نے بنگولی جو تھا اگر بنگولی کہہ رہا تھا کہ یہ language ہونی چاہیے اور یہ فلانا ہونا چاہیے تو ہم نے نو 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 ہم ایک artificial unit create کریں گے ایک 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 لگل نو 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 انگلوں کی طریقہ ہم اٹھارہویں ترمیم ہمیں پساندنی ہے بھرک let me not get ahead of myself so the point is first thing to be able to create a community, a sense and what we need most urgently at this time یا جو میں انگلو انڈین کمیونٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جی وہ sense of identity کہ یہ ہماری فیملی آ رہی ہے ہماری فیملی یہاں رہ رہی ہے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے ان کو نوکریاں دلوانی ہے ہم نے ان کے بچوں کو کسکول میں جانا چاہیے وہ ایڈوائس کرنی ہے ہم نے جو تجربے سے سیکھا ہے ہم نے وہ پڑی خوشدلی سے آگے ٹرانسفر کرنا ہے اور ان کی ترقی میں ہماری ترقی ہے میری ترقی ہے تو تب سب سے پہلی چیز یہ اور اگر آپ میں یہ جب آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوتی سو پہلی چیز آئیڈنٹی سیکنڈ کیا چیز سیکنڈ چیز سنسیارٹی یہ کہ اس کمیونٹی کا کوئی ایک شخص یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے اس کمیونٹی کا ماما بننا ہے کہ مجھے اس سے کوئی پاور چاہیے مجھے اس سے کوئی پیسہ چاہیے مجھے اس سے کوئی کچھ چاہیے وہ سنسیارٹی وہ بے لاؤس ہو کے کام کرنا یہ کہنا کہ مجھے نہ کسی اقتدار کی حوث ہے نہ مجھے کسی کے پیسے کی حوث ہے نہ مجھے کسی طاقت کی حوث ہے میرا اس میں پرائیڈ ہے کہ میرا ڈی این اے ایک جگہ پہ اسٹابلش ہوتا ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں جس زمانے میں ٹرک چلا رہا تھا تو ایک یہاں پہ ٹرک سٹاپس ہیں جہاں پہ فرنچائزز ہیں پتہ نہیں کی فرق فرق نام ہیں ان کے تو میں کینیڈا میں انٹر ہوا اور ایک ٹرک سٹاپ پہ کھڑا ہوا وہاں بڑے لائبریٹ ہیں بڑے اچھے بنے میں ہیں شاورز ہیں زبردست اور کافی اور فود اندر ہے اور بڑے اچھے ریسٹورنٹس ہیں ایک یہی ٹرک سٹاپ تھا جو کہ ہماری کوئی کاؤنٹر پہ کوئی دیسی سے لڑکے کھڑے ہوئے تھے ام ناٹ شور انڈین تھے کہ پاکستانی تھے لیکن میں نے کہا وہ ہوئی نا میرا ڈین اے جو ہے کوئی مجھ سے یہ تھوڑی پوچھتا کہ آپ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا کیا وہ تو میری میری سکن دیکھ کے ججمنٹ میرے بارے میں کرتے تو میں جب شاور میں گیا تو یہاں پہ شاورز کا ناملی ایک سٹیک لگا ہوتا ہے ٹاولز کا ایک طرف تو وہاں پہ ٹاولز نہیں تھے میں واپس آیا اور میں نے اس بندے کو کہا میں نے کہا ٹاولز نہیں ہیں شاور میں کہتا صاحب اگر آپ مجھے پانچ ڈالر دے دیں تو میں وہاں پہ آپ کو ٹاولز دے دیتا ہوں پھر جب آپ ٹاولز واپس کریں گے تو پانچ ڈالر لے لی جائے گا مجھے غصہ آیا اور مجھے غصہ اس لیے آیا کہ بھائی آپ ایک فرانچائز ہیں اور جو ایک فرانچائز ہوتی ہیں اس کا پورے نورتھ امریکہ میں ایک ہی پراسس ہوگا ایک ہی سسٹم ڈیزائن ہوگا یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فرانچائز کا حصہ ہیں اور آپ نے اپنے ڈیڑین کی مسجد اللہ گھڑی کی اور اپنی قوانین بنا لی تو میں نے اسے کہا میں نے کہا تیرے خال میں مجھے شاک لگا میں نے کہا تیرے خال میں میں تیرے تولیے لے کے بھاگ جاؤں گا تو وہ لڑکا تھوڑی در مجھے دیکھتا رہا اس نے وہاں سے تولیے اٹھایا کہتا ہے یہ لین صاحب آپ چلے جائیں آپ پیسے نہ پانچ ڈالر جمع کرائیں لیکن ایک بات سوچی ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ تولیے چوری کرتے ہیں تو ہم نے کیا جب یہ بات میرے ساتھ یہ تھوٹ رہی اور میں انہیں بعد میں جب ایک دو دوستوں سے اور سے بات کی جو کہ میرے ساتھ ٹرک ڈرائیونگ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل ایسی ہی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو مشہور ہیں وہ تو ٹاول جب شاورس میں جاتے ہیں تو ان کے تولیے اٹھا کے اپنے اس میں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں جی ہم نے تولیے چوری کی ہم کتنے سمارٹ ہیں ہم تو انگریز کو ہم نے کیسا تھک لگایا کہ اس کے ہم تولیے اٹھا کے لیا ہے جب آپ کہتے ہیں نا جی پاسپورٹ کو عزت دو تو پاسپورٹ کوئی آپ کا پاسپورٹ نہیں دیکھتا کوئی آپ کا مذہب نہیں دیکھتا کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا آپ انڈیا سے آئیں یا آپ پاکستان سے آئیں آپ کہاں سے آئیں وہ آپ کی شکل دیکھتے ہیں اور جو آپ کی شکل کے لوگوں سے ان کا پہلے ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو اسی طرح جج کرتے ہیں اور اگر جو آپ کا پہلا بھائی آیا تھا اور اگر اس نے کوئی چول ماری تھی تو آپ کو اگلی دس جنریشن سے افٹ کرنی پڑتی ہے وہ اس چول کا امپیکٹ نکالنے کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں سے سو جب تک آپ کی کمیونٹی سو آپ کی کمیونٹی کا ہر فرد کیا کر رہا ہے اس سے آپ انٹرنزکلی ٹائڈ اپ ہیں اور وہ آپ کے ڈین اے سے آپ ٹائڈ اپ ہیں تو جب میں کہتا ہوں کہ وہ سنس آف آئیڈنٹی اور وہ سنسیارٹی آپ اس لیے لاتے ہیں کہ میری کمیونٹی ویل سیٹلڈ ہو میری کمیونٹی اسٹیبلشت ہو ریسپیکٹبل کام کر رہی ہے تو اس میں میرا انٹرنزکلی فائدہ ہے سب کا فائدہ سو وہ سنسیارٹی آئیڈنٹی سے بھی ٹائڈ ہے اور وہ سنسیارٹی کہ مجھے ان سے پاور نہیں چاہیے مجھے ان سے پیسہ نہیں چاہیے مجھے ان سے اقتدار نہیں چاہیے بھی ان سے پیسہ نہیں چاہیے پاوری دینے جوارا سے پیسے جنسیارٹی بہت ضروری انٹرنیشنلی اس سے آپ کے پروفیشنز کیا ہیں آپ کی سکلز کیا ہیں یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں آج آپ دبائی جائیں آج آپ میڈلیس کی کنٹریز میں جائیں تو ظاہر ہے the fact is کہ کس condition میں majority پاکستانی رہ رہا ہے وہ وہ behavior determine کرتی ہیں جس طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں جو وہاں کے لوکل Arabs آپ کو دیکھتے ہیں but again coming back to that small model community جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی so the first thing you need is a sense of identity اور identity پہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کر رہی کوشش کی کہ مالک میں میں نے بنانے کی کوشش کی ایک identity میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں شہری کو میں نے آپ کو ڈیفائن کرنی کوشش کی it's 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 a dna they can be anywhere all over the world but as a community all over the world we must develop because once we develop then even back home we develop اور وہ back home بھی sense of community بنانے کی ضرورت ہے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے all this land and جو پاکستان کا land ہے اور اس کے لوگ basically لوگ میرے اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دیں it's just simple right یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ڈکٹیٹوریل نہیں ہو سکتا میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ خاندرونی یا بیرونی جس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا کہ خلاف بنا برادری زبان اور مذہب کی تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا sense of identity بنا برادری زبان اور مذہب کی تمیز کے I don't know many people are probably not ready for it اور یہی چیزیں ہم segregate کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی لئے تو بنگالی کی زبان فرق تھی کسی دوسرے کا مذہب فرق ہے کسی دوسرے کا یہ ہے سو وہ آپ کی primary sense of not identity بنتی ہے not sincerity to each other بنتی ہے یہ پتھان ہے یہ پنجابی ہے یہ فلان ہے آپ کو ایک اور interesting بات ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے لیکن آپ کو ایک interesting بات بتاتا ہوں جب for the first time میری کراچی پوسٹنگ ہوئی 2000 میں اپریزمنٹ میں تو اس سے پہلے میری بیشتر نوکری بلو چسان میں تھی چوئس پہ گیا ہوا تھا اور اکثر ڈنمائری والے کام تھے anti smuggling اور drug enforcement اور یہ اور تو جب میں اپریزمنٹ میں آیا ہوں تو تیسرے چوتھے دن میرے پاس ایک فائل آئی نیچے گروپ سے اور اس میں کسی ایک container کو کھلا گیا تھا examine کرتے ہوئے تو اس میں سے کوئی میرا خیال ہے کہ بارہ پندرہ لاکھ روپے کا مال ایسا تھا جو کہ اس نہیں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے مطلب miss declared the quantity کم لکھی اور اس کی value کوئی دس سے پندرہ لاکھ روپے کی تھی اور اس پہ جو duties and taxes کا impact تھا وہ کوئی ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کا تھا تو وہ جب نوٹ میرے پاس آیا principal appraiser کی طرف سے بنی ہوئی فائل من دیکھی تو میں نے اس پہ لکھا کہ جیس اس پہ فائی آر کاٹی جائے اور اس آدمی کو گرفتار کر لیا جائے آہ تھوڑی در بعد عجیب سی ایک مطلب مجھے ڈاکٹر منظور ہمارے collector ہوتے تھے collector appraiserment انہوں نے مجھے بلایا تو کہتے ہیں آشرے آپ نے ایک فائل پہ لکھا ہے کہ جی یہ ایک importer کو آپ arrest کر رہے ہیں میں نے کہا جی سر کہ تھیں کیوں کیا ہوا میں نے کہا سر یہ اس کی container میں اس نے آدھی چیزیں تو declaring نہیں کی میں ساتھ آٹھ لاکھ روپائے کی duties and taxes کی evasion ہے تو میں اس کو arrest کر پروسیکیوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ تیار یہ تو عجیب قرآن نہیں مچ جائے کا مطلب آپ trade کے ساتھ اس طرح deal کریں گے آپ trade کو ایسے تو نہیں deal کر سکتے آپ سوچیں chamber of commerce and industry کیا کرے گا اور سارے یہ تو کھپڑ جائے گی اس collect rate میں یہ تو اگر miss declarations پہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا میں نے کہا سر لیکن سر یہ smuggling کر رہا ہے مطلب miss declare کرنا چیزوں کو اور اس پر duties نہ دینا تو ہم نے پکڑا ہے تو یہ ہے لیکن اس کی declaration موجود ہے اس smuggling تو میرا ہم اس arrest کرنا logical ہے اور قانون یہی ہے انہوں نے کہا نہیں آشد صاحب یہ آپ appraisement کا کلچر یہ نہیں ہے ہم نے trade friendly ہونا ہے ہماری trade friendly policies ہوتی ہے میں نے کہا سر صاری میں تجربہ نہیں تھا میرا آئندہ دیکھیں نہیں آپ اس پر miss declaration کریں اور اس پر adjudicate ہو اور سب کچھ ہو fines لگائیں لیکن اس کو arrest نہیں ہم کر سکتے اور اس طرح نہیں آگے چلے گا کہ ہم اسے prosecute کریں میں نے کہا سر صاری not aware of this culture میں نے کہا سر لیکن ایک چھوٹی سی آپ سے guidance لے سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں میں کہاں میں ایک سر بات یہ ہے کہ کل تک میں بلوجستان میں نوکری کر رہا تھا وہاں سے ایک بس آتی ہے سب اور اس بس میں اس سے آدھی quantity کا سامان ہوتا ہے اور اس سے آدھی quantity کی duties and taxes کی evasion ہوتی ہے اور ان لوگوں کو ہم پکڑتے بھی ہیں گرفتار بھی کرتے ہیں ڈنڈے بھی مارتے ہیں عدالتوں میں بھی لے جاتے ہیں اس کی گاڑی بھی ضبط ہو جاتی ہے وہ کئی سال جیل میں بھی گزارتا ہے اور یہ routine کی بات ہے یہ ہم روز کرتے ہیں اور اس میں کبھی collector بلکہ اگر ہم کسی کو نہ پکڑیں تو ہم پہ یہ آتی ہے کہ جی آپ بندے کیوں چھوڑ دیئے تو میں ایک ساب جو بات میں مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں پہا رہا اور آپ سے guidance چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں کہ میں وہی افسر ہوں جو کل بلوجستان میں پوسٹڈ تھا اور یہی custom act تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ appraisement collect rate کا یہ کلچر ہوگا اور preventive collect rate کا یہ کلچر ہوگا تو میں نے کہا صاحب جو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ نہیں آ رہی کہ اس 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 ان دونوں واقعات میں جو فرق ہے نا صاحب وہ صرف یہ ہے کہ اس میں سوٹ پہنا ہوئے اور اس نے ٹائل گائے ہوئے اور یہ ذرا بڑا fancy سے بولتا ہے اور وہ شلمار کمیز والا ہے وہ اس کو شاید انگریزی بھی نہیں آتی کہ اردو بھی ٹھیک نہیں بولتا تو اس کو تو ہم ایک ہی ملک میں ایک ہی قانون ایک ہی laws ایک ہی custom act ایک ہی سران اور یہ ٹوٹل ایک عجیب سی مجھے ڈیک آٹمی محسوس ہی باقی زہر ہے جیسے ہے بڑھوں کا حکم ہے اس کے مطابق ہم چلیں اس ملک میں ملٹپل پاکستان ہے اس انگلو انڈین کمیونٹی ان ویجنیا what enables these things where they practically are working as a government for their own people ان کو integrate کر رہے ہیں ان کو بحال کر رہے ہیں ان کو skills دکھا سکھا رہے ہیں ان کو welcome کر رہے ہیں سب انڈرین کمیونٹی کا اور بغیر کسی غرص کے تو پہلی چیز sense of identity دوسری چیز sincerity بغیر کسی غرص کے بغیر کسی جنت کی request کے بغیر کسی دوزخ کے خیال کے بغیر کسی طاقت کے motive کے بغیر کسی سو ایک ایسا گروپ ہونا ضروری ہے جو کہ sincere ہو جس کو کوئی لالچ نہ ہو کسی چیز کا طاقت اقتدار پیسے کسی چیز کا لالچ نہ ہو صرف اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنا چاہتے کیونکہ وہ اس کمیونٹی کا حصہ اور کوئی لالچ نہیں اور آخری چیز میں نے کا تین چیزیں identity sincerity organization وہ ایک structure ہے وہ ان لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی کسی شخص نے والنٹیر کیا کہ جی میں آپ کے لیے warehouse ڈھون دیتا ہوں کسی نے والنٹیر کیا کہ میں ایک ایسا system بناتا ہوں جس میں ہر مہینے آپ لوگوں نے ایک بیس ڈالر ڈالنے ہیں جو کہ اس قرائے پہ چلے جائیں گے اور پانچ ڈالر جو ہے وہ اس کی transport پہ چلے جائیں گے اور کسی نے والنٹیر کیا کہ وہ نئے آنے والے لوگوں کا حساب رکھتا ہے اور کسی نے کوئی system سو جب تک آپ وہ organize نہیں ہوتے سو یہ تین چیزیں چاہیں sense of identity sincerity جو آپ کے تھوڑے سے leadership ہوگی جو کہ اس کو کسی direction میں لے کے چلے گی اور تیسی چیز پھر organize کرنا people a larger number of people who are willing to contribute مطلب انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ پھر ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی community کے ہیں اگر کوئی lawyer ہے تو وہ پہلے اپنی community کے lawyer کے پاس جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ان کو گنجائش بھی کر دیتا ہے قیمتوں میں یا نہیں جو بھی وہ ریٹ چارج کر رہا ہے اور دوسرا اس کو بھی بزنس آتا ہے ان کی بھی ایک sense of women کا identity ہے ownership ہے اور وہ he tries to help them so professionally skill set میں اگر کسی کو کچھ آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں دوسرے کو سکھا یہ تین چیزیں اب it's a big agenda میں جب پیکس بنا رہا تھا میں جب مالک بنا رہا تھا میں جب زندگی میں نے جو بھی کام کیا دھواں بنا رہا تھا تو ہمیشہ میرا ایک concept رہا ہے اور وہ concept یہ رہا ہے کہ i can't do it but we can do it اور زندگی میں آپ جہاں بھی دیکھیں اپنے اردگرد جہاں بھی دیکھیں کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے team ہوتی اگر ایک devoted سلوگ so identity community اور organization میں identity بنانا سب سے مشکل کام ہے sincerity بنانا مشکل کام ہے سب سے آسان کام ہے organization بنانا i think and i invite you all میں نے کئی بار اس طرف سوچا کہ یار اس طرح کی ایک چیز بنائی جائے کئی بار میں نے اپنے یوٹیوب پہ وہ بھی کیا لیکن then the task is so overwhelming کہ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا you need somebody جو emails کے جواب دے گا لوگوں کی we need somebody جو volunteer کریں گے کہ اچھا یار اس طرح کا ہم ایک software بنا سکتے ہیں جو کہ ہمیں بتا رہا ہو اور ہم ایک چھوٹی جگہ سے ایک pilot شروع کریں say for example the Canada chapter you know people who are coming to Canada جیسے کل ہم پرسوں میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا ہے reinvent yourself کی there may be so many opportunities out there اور مجھے for sure پتا ہے کہ government of Canada free of charge skills سکھاتی ہے نا ہے immigrants کو لیکن کیا میرے اکیلے کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ میں ان کو interview کروں گا now I've started thinking about it کہ to associate these people کہ جی وہ کیا کیا facilities ہیں وہ آپ تک لے کیا ہوں لیکن then I would need people to create that organization جو کہ emails کے جواب دے رہے ہوں گے وہ لوگ جو کہ software بنا سکتے ہیں وہ اکٹھے ہوں کہ جی ہم ایک database بنا رہے ہوں کہ جی لوگ کب آ رہے ہیں کس قسم کا skill set لے کے آ رہے ہیں ان کو کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمارے locally ہمارے پاس کتنے لوگ available ہیں جو کہ ان کی help کرنے کو تیار ہیں volunteer کر رہے ہوں گے تاکہ وہ پہلی step میں تو وہ organization بنائی جائے as I always say I can't do it but we can do it ہمیں ایک media cell type چیز بنانی پڑے گی and ہمیں کیا چاہیے ہمیں کوئی اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہمیں طاقت کا کوئی شوق نہیں ہم نے کسی پہ دھونس جمانے کا کوئی شوق نہیں ہم نے کسی سے vote نہیں لینے ہمیں کوئی شوق نہیں ہمیں صرف یہ خوشی ہے کہ ہماری ہمارے DNA کو عزت ہو لوگ when you see a smile on a face I think that is an adequate return in itself اور جو میں think series میں آپ سے ایک دفعہ گزارش کر رہا تھا کہ اس دنیا سے آپ کچھ نہیں لے کے جاتے ہیں آپ صرف memories لے کے جاتے ہیں that's all you take from here so I would I don't know where to start and and I need people to come together probably a think tank first how to organize this so I need somebody from software who can create these databases volunteers پہلی سٹیپ تو شاید مجھے ہی کرنی پڑے گی میں نیچے اپنا ایک ایمیل دیتا ہوں اور اگلے دو ہفتے میں dedicated اس ایمیل کو فالو کروں گا but then I would like to devote somebody volunteers چونکہ آپ میں سے آپ اسی ایمیل پہ لکھیں کہ آپ کس چیز پہ volunteer کر سکتے ہیں تاکہ وہ میں آپ کو outsource کر دو تو وہ جو پہلی organizational secretarial team بنے جو کہ پھر کس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے کس کو ہم نے coordinate کرنا ہے کس نے ایمیلوں کے جواب دینے ہیں کوئی ایک چھوٹا سا media cell اور کس کس پھر ہمیں وہ sincerity کو start out بھی کرنا پڑے گا کیونکہ زندگی میں جو میں نے بال سفید کی ہیں شروع میں volunteer تو بہت سارے آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے نہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ وہ جو be lost کام کرنا ہے نا sincerity اچھا وہ volunteer پہ ہمیشہ ہو بھی نہیں سکتا ultimately لوگ busy ہیں انہوں نے اپنی kitchen بھی تو چلانے اپنی families بھی تو پالنی ہیں so ultimately it has to become some kind of a structure which also generates funds میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے یوٹیوب سے جو اس سبجیکٹ پہ جتنے پیسے آئے میں ایک central account میں بھینگنا شروع کر دوں because for this purpose you know this would be my contribution but میں تو but how do you collect money from other people who may who may volunteer to donate to these causes so some kind of a structure جہاں پر کوئی accountants volunteer کریں کہ بالکل itna clear structure what is coming in what is going out by kis 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 ko gunjai shi na ho kal ko koi ame ye bakwas na kar sakhye kye ye 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 ek cent kis na apne zati istamal me lake so so a structure of lawyers how to organize such a thing a structure of 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 cpa volunteers initially accountant who can structure this thing for me people who would we know before people are coming that we can do database so we can talk to chapters we can talk to Canadian government these are the people which are coming next year this is what they would like to do can we create these trainings in advance for them can we engage our own community so just have information to we start system churn by loss so that we can settle a new new project is successful one chapter I always said that it if it is successful then you rapidly correct it at a lower stage at a smaller level and then you can create the UK chapter and the US chapter and the Australian chapter and the UAE chapter and ultimately the Pakistan chapter so I'm leaving an email here I need volunteers in everything but then I would like that we interview and I want a steering committee kind of a thing to take over I will just be a part of it because as I said I can't do it all but we can do it so we think tank structure which is a policy design and then we go and if we do this effectively do this so this is the government that we if you are waiting wait the thing آپ انفرسٹرکچر پر کتنا ایکسپنس کر رہے ہیں انڈسٹری اس ملک کی کتا درجہ رہی ہے انرجی کتا درجہ رہی ہے اور اگر یہ ساری چیزیں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو آج سے تیس سال بعد آپ کو یہ لائن لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جی لوگوں کے پاس اگر آج سے تیس سال بعد ایڈوکیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے جو ہوں گے وہ پرٹیکلر ایک مدرسہ سے آ رہے ہوں گے ایک مینڈ سیٹ لے کے آ رہے ہوں گے بہت سے کمپلیٹلی ان پڑھ ہوں گے جن کے پاس ڈگرییاں بھی ہوں گے ان کو نوکرییاں نہیں مل رہی ہوں گی کیونکہ آگے انڈسٹری نہیں ہے پرڈکٹیوٹی نہیں ہے انرجی نہیں ہے تو ہوگا کیا سیدھی سی بات ہے آپ کو کوئی سائنس دانہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے کہ لوگ اصلہ لیں گے ہر ایک پیٹ تو بھرنا ہے لوگوں نے موٹر سائیکلیں چھینیں گے سیل فون چھینیں گے لو اینڈ آرڈر کی پوری حالات ہوں گے ایک رائٹ ونگ فرنمنٹلسٹ قسم کی تھاٹ ہوگی سائنٹیفک تھاٹ ڈریکشن پروڈکشن ختم ہو چکی ہوگی ایکانومی عجیب حالت میں ہو رہی ہوگی اور آپ کو پتہ نہیں میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے میرے دوستوں کو اچھی طرح پتہ ہے پاکستان کا ڈالر دو سو روپے کا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کیا آپ نے آج بیٹھ کے سوچنا ہے ہم نے کیا اگلے تیس سال بھی ایسے ہی ہوں گے کیا ہم سب پاکستان چھوڑ سکیں گے آلٹیمیٹلی اپنی فیملی کو سیکیور کرنا ہر شخص کا رائٹ بھی ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی ہے تو اگر آج ہم بیٹھ کے کسی طرح یہ تیہ کر سکیں کہ اگلے تیس سال بعد آپ کیسا پاکستان دیکھ رہے ہو اور اس کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں سکتے ہیں مطلب تیس سال پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں پہ وزیراعظم نواز شریف ہوگا کہ عمران خان ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہوگی کہ کون سا ہوگا یا جمعیت ہوگی جب سسٹم وہی تھا تو اس میں جو بھی ہوگا جب تک کہ سسٹم چینج نہیں ہوگا اور سسٹم ایک پرٹیکلر طرح نہیں ہوگا تو یہ ملک ڈیویلپ نہیں ہوگا اس کے لیے کسی سیسی پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون آتا ہے فرشتے بھی آپ لگا دیتے ہیں اسی سسٹم میں تو یہی رہنا تھی سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی الیکشن سے کسی پرٹیکل پرٹیکل پارٹی سے کسی فلانے سے کوئی تبدیلی آئے گی نہیں میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں جب تک آپ سیریسلی بیٹھ کے سوچیں گے نہیں کہ سسٹم کو کیا کرنا ہے اور آپ یہ چٹ لکھ کے پکڑائیں گے نہیں اس ٹھیکدار کو کیونکہ ہر حکومت ٹھیکدار ہوتی ہے جس کو آپ نے ٹھیکا دیا ہوتا ہے اگلے مانچ سال ملکران کرنے کا آپ نے اس ٹھیکدار کو وہ پرچی پکڑانی ہے مجھے اگلے پانچ سال میں یہ چاہیے اور اگر یہ نہیں ہے تو میں تجھے باہر پھینک دوں گا کیونکہ اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دیں سو ایڈنٹ نو ایڈنٹ نو نویے یہ جانتا ہے میں نے اپنے کی طرح سے شوارن کیا جانتا ہوں پھر میں نویے پیپل جو کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں بہت قابل ہیں آپ کے ذہن میں کچھ لوگوں گے جن کو ہم ایک سینٹر فورم میں بلائیں اور پہلے برینسٹارمنگ سیشن کریں کہ اگلے تیس سال میں ہمارا ویجن کیا ہے اور اس کو ہم برادکاسٹ کریں اپنے میڈیا سلز پہ کہ develop consensus on it لوگ دیکھیں تو صحیح کہ ہر policy terms میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا resources کہاں سے آئیں گے people who have experience so یہ تو خیر endless باتیں ہیں میں کرتا رہوں گا I call you for Pakistan for your own future I think let's do something in that way take care of yourself موسیقی